درہم و دینار یا ایسی اشیاء کے جو کنزیوم کیے بغیر یا خرچ کیے بغیر فائدہ نہیں دیتی اب وقف کا معنی تو یہ تھا کہ این کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا اب یہ سونا چاندی کے سکے پہلے چلتے تھے آج کے دور میں ہم کرنسی پیسہ اپنا کاغذ کا نوٹ لے لیتے ہیں تو ان پیسوں کا فائدہ کب ہوتا ہے جب ہم ان کو خرچ کر دیں جب تک ہمارے پاس ہیں کسی کام کے نہیں ہے ان پیسوں سے نہ ہم کھا کر ان کو اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں نہ پی کر پیاس مٹا سکتے ہیں نہ سر کے اوپر رکھ کے دھوپ سے بچ سکتے ہیں نہ بدن پہ لگا کر ستر چھاپ سکتے ہیں چھپا سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو یہ ہماری ضروریات کو پوری کریں اس کو اپنے سے جدا کرنا ہوگا تب جا کے کوئی دوسری چیز ملے گی خود اس کو رکھ کر اس سے نفع نہیں ہو سکتا اور وقف میں تو عین کو رکھ کر نفع ہوتا تھا تو درہم و دینار کا وقف کیسے ہوگا تو اس کا وقف کی صورت یہ ہے کہ یہ درہم و دینار جو ہیں ان کو مداربت پہ کسی کو دے دیا جائے گا یا بدعات کے اوپر دیا جائے گا مداربت میں دونوں کا حصہ ہوگا بدعات میں سارا کا سارا وقف کا حصہ ہوگا اور وہ جو نفع آئے گا وہ نفع فقرہ میں تقسیم ہوگا تو عین کو باقی رکھ کر کیونکہ ویسے تو سونا چاندی وہ چیز ہے یا کرنسی کے جو متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی تو اس کے بدل کا حکم عین کا ہی حکم ہے تو اس لیے وہ جو باقی رکھ کر جو پروفٹ آ رہا ہے وہ پروفٹ فقرہ میں تقسیم کیا جائے تو یہ اس سے نفع لینے کی صورت موجود ہے یا اسی طرح گندم کے دانے بیچ کے طور پر وقف کیے کہ یہ کاشت کار کو دیے جائیں گے یہ اس سے فصل اگائے گا فصل اگانے کے بعد یہ دانے واپس کر دے گا اس کو اپنی دانے حاصل ہو گئے اور باقی پھر کسی دوسرے ضرورت مند کو پھر یہ دانے دے دیے جائیں گے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو باقی رکھ کر بھی اس طرح فائدہ ہو سکتا ہے حالانکہ گندم کا فائدہ کیا ہے اس کو جب تک روٹی نہ بنائی جائے یا اس کو بھون کر کھایا نہ جائے تو وہ بھی کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں تو یہ جو درہم و دینار کے وقف کا معاملہ تھا تو جب عرف نہیں تھا اس پر تو امام زفر کے ایک شاگر تھے علامہ انساری انہوں نے اس کے جواز کا قول کیا تھا کیونکہ یہ معاملہ سب سے پہلے درپیش آیا تھا ان کے زمانے میں کہ درہم و دینار وقف ہو سکتا ہے یا نہیں امام زفر کے برائرات شاگرد ہیں تو انہوں نے پھر اس کے جواز کا قول دیا کیونکہ امام زفر کے نزدیک تو ہر منقولی شے کا وقت رست ہے چاہے اس میں تعامل ہو یا نہ ہو اور پھر بعد میں جب اس پہ تعامل ہو گیا تو پھر اس دور کے جو علماء اکرام تھے انہوں نے امام محمد کے قول کے مطابق بھی اس کو مفتح بھی قرار دیا کیونکہ جب تعامل ہو گیا عرف ہو گیا ابتدا میں تو امام زفر کے قول پہ تھا لیکن بعد میں جب اس پہ عرف ہو تعامل ہو گیا تو انہوں نے اس کو امام محمد کی طرف بھی منصوب کر دیا کہ ان کے مذہب پہ بھی جائز ہیں اسی لئے بل دراہن اضراب لے کر آئے کہ بلکہ درہم اور دینار کا وقت بھی درست ہے ٹھیک ہے نا یہی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے جو ہمارے آج کے دور کا ہے کہ جو تقافل ہے انشورنس کا متبادل ہے تقافل میں کیا ہوتا ہے کہ چار لوگ مثال کے طور پر ایک کمپنی بناتے ہیں تقافل کی تو ان چاروں نے مثلا دس دس لاکھ روپے جمع کی ہے چالیس لاکھ ہو گئے اور کہا کہ ہم اس چالیس لاکھ کو وقف کرتے ہیں ایک وقف کی ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں وہ یہ روپے وقف ہو گئے اور اب اس وقف کے انہوں نے شرائط و زوابط تیہ کر لیے کہ جو اس وقف کو چندہ دے گا اس کے جو منافع ہوں گے اس میں سے اگر اس شخص کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ ہم اس کی تلافی ان پیسوں سے کریں گے اور جب یہ کمپنی ختم ہوگی تو جو بھی کمپنی کے پاس پیسے موجود ہوں گے وقف پول کے اندر وہ سب کے سب فقراء پہ صدقہ کیے جائیں گے تو وقف کی دیکھیں ساری شرائط موجود ہیں اس میں یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روپوں کو وقف کیا انہوں نے اور اس کی ریجسٹریشن بھی ہوئی قانونی حیثیت بھی اس کو دی گئی اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ریجسٹریشن ہے اس کی حیثیت قاضی کی قضا کی ہوتی ہے تو قاضی کی قضا بھی جب آ جائے تو اگر مختلفی مسئلہ بھی ہو تو وہ متفق علے ہو جاتا ہے اور امام زفر کا قول تو ویسے ہی موجود ہے اگر اس پہ عرف و تعامل نہ بھی ہو تب بھی درست ہے کیونکہ ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کر چار لوگوں نے کام کر لیا بلکہ اس کے لئے باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے اس کی باقاعدہ ریجسٹریشن ہوتی ہے اس وقف کی تو جب یہ ریجسٹریشن وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ وقف ویسے ہی لازم ہو گیا فقی ادبار سے بھی اب اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر منقولی اشیاء پہلے ہو اور اس کے تابعے اس کو قرار دیں اب وہ ہمارے دور کے ایک مذہبی تنظیم کے مفتی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ماہر اقتصادیات سمجھتے ہیں وہ اسلامی بینکنگ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں جناب میں گیا تکافل والوں کے پاس ان سے پوچھا تو ان میں سے تو کسی نے وقف کیا ہی نہیں کوئی چیز وقف ہے ہی نہیں وہاں پر جس کے یہ تو روپے ہیں یہ کیسے وقف ہو گئے سبحان اللہ ماہر اقتصادیات ہیں لیکن ان کو اتنی سی چیز نہیں پتا کہ منقولی اشیاء بھی روپے بھی درہم و دینار بھی وقف ہو سکتے اور اس بنیاد پر اب کیونکہ ہمارے جو شریع ایڈوائزر بیٹھے میں وہ بھی ماشاء اللہ ہیں جو اللہ نے چاہا وہ ہوا تو وہ بھی ان کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ جنابِ عالی اس کے لیے کیا غین منقولی شئے کا وقف ہونا ضروری ہے وہ انہوں نے ان کو لا جواب کر دیا وہ لا جواب ہو گئے ہیں حالانکہ یہ کوئی لا جواب ہونے والی بات ہے ہی نہیں جس نے کتاب الوقت کو تھوڑا سا بھی صحیح سے پڑھا ہے وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جناب براہ راست روپے کا وقف بھی درست ہے تو اس لیے یہ جتنی بھی تقافل کمپنیاں ہیں ان سب کا یہ جو وقف پول انہوں نے بنایا ہے فقہ انفی کے مطابق سو فیصد درست ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ خود اپنی کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں مسئلہ کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو پہلی کہا جاتا ہے الموترس کالعامہ تو وہ واقعی عامہ ہیں علم سے عامہ ہیں ٹھیک ہے دیکھ تو اس لیے جناب علی یہ اس طرح وقف کرنا درست ہے اور پھر مجھے وہ ایک بڑے مفتی صاحب ہیں وہ کہنے لگے ہمارا تقافل واحد ہے جس میں ہم نے ایک وقف پہلے کیا پھر اس کے تابع یہ ہے میں نے کہا آپ کی بھی سبحان اللہ کہیں تو آپ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت افضل کام کیا جناب اگر وقف کو درست کرنے کے لیے کیا تو وقف ویسے بھی درست ہے آپ کسی این کو یا کسی بلڈنگ کو وقف کریں یا نہ کریں برائے راست وقف ویسے ہی ہو سکتا ہے تو مسئلہ صرف سمجھنے کا ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ دراہیم و دنانیر اس کا بھی وقف ہو سکتا ہے کرbajاً پھنیم آپ کسی بات ہے کسی بات ہے کسی طرح جو كرح منت apost کا وقت بھی ocید پھنیم آپ کسی بات کسی بات ہے پھنیم